اسلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پیش کیا جا رہا ہے یہ قصہ پچھلی دو قصتوں میں بھی پیش کیا گیا اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے یعنی پارٹھری تو ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور اپنے شیرخہ اور بچے کو جب الویدہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت بی بی حاجرہ وہیں بیعبان میں اپنے بچے کو لے کر بیٹھ گئی تھی تو آئیے اس سے آگے کے واقعات دیکھتے ہیں اور آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی حاجرہ سے دور ہوئے تو چلتے چلتے سنیا نامی ٹی لے کے قریب پہنچے اور انہیں یہ بھی حقین ہو گیا کہ حاجرہ علیہ السلام ان کی نگاہیں انہیں اب نہیں دیکھ سکتی اور وہ مکمل نظروں سے اوجل ہو چکی ہیں اس وقت قابط اللہ کی طرف رخ فرما کر نہائیت آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی آپ بھی دعا کے الفاظ سنیے اے میرے رب میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک چٹیل میدان میں جو ناقابل زراعت ہے آباد کرتا ہوں تاکہ وہ نماز کا احتمام کریں دور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں یہ وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی جب آپ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر رخصت ہوئے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو ایسا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ ہزاروں سال پہلے کی گئی دعا کے سمرات ہم آج کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ شہر جو سیاہ چٹیل پہاڑوں سے ڈھکا ہوا تھا بے آبو گیا تھا دعا ابراہیمی کی برکات کا سمر ہے کہ آج وہاں دنیا بھر کے انواق سام کے پھل موجود ہیں ہر طرح کی اشیاء ہیں پانی وافر مقدار میں موجود ہے لاکھوں ظاہرین اس سے جی بھر کر استفادہ کرتے ہیں اور اس پانی میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا فرما کر واپس روانہ ہوئے تو حضرت حاجرہ نے حتیم والی جگہ پر رہنے کے لیے ایک چھوپڑی بڑا لی اور اس میں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ جا کر پیٹ گئیں معصوم بچہ جب پیاس کی شدت سے بیتاب ہوا تو مامتہ کی ماری ماں کبھی اپنے لختے جگر کو دیکھتی اور کبھی اس بھیانک جنگل کو جہاں نہ کوئی چرین پرین تھا اور نہ انسان ماں سے بچے کا حال دیکھا نہ جاتا تھا وہ مسترب ہو اٹھیں اور قریب ہوا کے صفحہ پہاڑی تک جا پہچیں صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر آس پاس نظر دوڑائی کہ شاید کہیں پانی کے کچھ آسار نظر آ جائیں مگر مایوسی کے سیواؤں نے کچھ حاصل نہ ہوا دور دور تک سیوائے سیاہ پہاڑوں کے وہاں کچھ اور نہ تھا وہاں سے اتریں تو دوڑ کر مروہ پہاڑی پر جا پہنچیں کہ شاید یہاں سے کچھ کامیابی حاصل ہو اور اوپر چڑھ کر گردو پیش کا چائزہ لیا لیکن وہاں بھی سیوائے بنجر اور ویران پہاڑوں کے کچھ نظر نہ آیا وہ دوبارہ نشیب کی طرف آئیں اور اپنے بچے پر نظر ڈالی اور پھر صفحہ پر چڑھ گئیں تاکہ ایک بار پھر نظر دوڑائیں امید کا دامن انہوں نے تھام رکھا تھا اور بار بار وہ یہ کوشش دھوڑا رہی تھی اس طرح انہوں نے سات مرتبہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے اور وہ دوڑتی رہیں صفحہ سے مروہ اور مروہ پہاڑی سے صفحہ پہاڑی کے درمیان وہ دوڑ رہی تھی اوپر چڑھ کر پانی کی تلاش کرتی ساتوی مرتبہ جب آپ مروہ پر آئیں تو آپ کی ساماتوں سے ایک خوشکن آواز ٹکر آئیں وہ غور سے اس آواز کو سننے لگیں حیران ہوئیں کہ یارب یہ کس طرح کی آواز ہے اس بیعبان میں ایسی آواز جو بڑی روح پرور بھی تھی آپ دھیان سے اس آواز کی جانب غور سے سننے لگیں اور پھر تیزی سے اس طرف لپکیں جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی وہی دیکھ کر دبا خود رہ گئیں کہ ان کے شیر خوار لکت جگر کے قریب ایک بزرگ ترین نورانی ہستی موجود ہیں چلدی ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر اگڑی اور بعض روایت کے مطابق انہوں نے اپنا پر زمین پر مارا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا سہور ہوا اور اللہ رب العزت کے حکم سے پانی کا چشمہ اُبل پڑا سیدہ حاجرہ نے اپنا مشکیزہ بڑھنا شروع کر دیا اور جب وہ بھر گیا تو انہیں خیال ہوا کہ کہیں یہ پانی چاروں طرف بہ کر زائے نہ ہو جائے اس لئے اسے مٹی اور پتھروں کی بار بنا کر روکنا شروع کر دیا سبان سے کہتی جاتی تھیں کہ زمزم زمزم کا مطلب ہے یعنی رک جا یہ وہ موزہ تھا جو عقل کو حیران کر دینے والا دنگ کر دینے والا تھا کہ مکہ کے اس سنگلاق اور پتھریلی زمین سے شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا جو نہائیت شیری تھا اور پینے میں نہائیت روپرور اور لطیف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے اللہ پاک اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر حاجرہ پانی کو اس طرح نہ رکھتی تو آج زمزم کوئے کے بجائے ایک جاری نہر کی شکل میں ہوتا سیدہ حاجرہ نے سیر شکم ہو کر پانی خود بھی پیا اور پچے کو بھی پلایا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر اکست ہوئے کہ تم یہاں اتمنان سے رہو اللہ تمہیں زائے نہیں فرمائے گا تمہارے اس نونحال اور اس کے والد کے ہاتھوں یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر وہاں سے رخصت ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد سیدہ حاجرہ اب یہیں رہنے لگیں وہ زمزم سے سر شکم ہوتیں اور ننے بچے سے اپنی آنکھوں کو تھنڈا کرتیں اس وقت سیدہ حاجرہ کے بہموں گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسے وحشتناک سہرہ میں کبھی ایسا مقدر شہر بھی آباد ہوگا جس کی صفت عمل قرآ ہوگی جو فصیلت میں قرآہ عرص میں سب سے افضل ہوگا اور جو کروڑوں انسانوں کا قبلہ قرار پائے گا جہاں لاکھوں انسانوں کا تھاٹے مارتا سمندر صفحہ اور مروہ کے درمیان سعی اور بیت اللہ کا حج کیا کرے گا جہاں چوبیس گھنٹے ہر دن انسان قابط اللہ کا تواف کیا کریں گے اور صحیح کیا کریں گے اور جس طرح آج وہ بے تابانہ صفحہ اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں اسی طرح شمع اسلام کے پروانے تا قیامت صفحہ اور مروہ کے بیچ دوڑا کریں گے یہ بات تو انہوں نے اس وقت جب وہ دوڑ رہی تھی ہر کس نہ سوچی ہوگی اور یہ عمل ان کو پتہ نہ تھا کہ ہر روز اور ہر پل جاری رہے گا تا قیامت جاری رہے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لمحہ نہیں جاتا جب قابط اللہ کے پروانے تواف اور صحیح میں مشغول نہ ہوتے ہوں یہ ہے وہ فضیلت جو اللہ تعالی نے حضرت حاجرہ کو عطا فرمائی اور ان کے اس عمل کو رہتی دنیا تک حج اور عمرے کا رکن بنا دیا سبحان اللہ یہ قصہ یہیں تک ختم ہوتا ہے اس کا چوتھا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا یعنی پارٹ فور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حاجرہ جو اس ویرانے میں ایک جھونپڑی بنا کر آپ زمزم کے ساتھ اور اپنے شیخوار بچے کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگی تھی ان کے ساتھ اگلے کیا واقعات پیش آئے اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی پرورش اس بیابان میں کس طرح ہوئی ان حیرت انگیز واقعات پر آپ اپلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور ان واقعات کو ضرور جانئے گا اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نے کے بان فی امان اللہ